بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فنگشنز کو بھی ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلینز کے ساتھ فنگشن ڈیکنیشن کیا ہوتا ہے اسے ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلینز کے ساتھ اور لاسٹ میں ہے لوکل ویریابل گلوبل ویریابل بڑا آسان ٹاپک ہے دیکھیں پاسیبل ہے یہ لانگ پویسن آئی کیونکہ اس سے پہلے اس چیپٹن سے کبھی لانگ آیا نہیں اس زفعہ چونکہ پیرنگ کے مطابق ایڈ کیا گیا ہے تو آپ کے لیے یہ چار لانگ پویسن جو پاسیبل ہیں بن سکتے ہیں وہ نکالے گئے ہیں تاکہ آپ کی اکورڈنگ ٹو پیرنگ کوپر تیاری ہو بات کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے لانگ پویسن کی فنگشن کیا ہوتا ہے یاد دیکھئے کہ میں آسان لفظوں میں بات کروں کسی بھی پروگرام کا جو ایک پارٹ ہے بلوک آف کوڈ دیکھیں ایک بڑے پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ہم اسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو وہ جو ایک پارٹ بنتا ہے ایک بڑے پروگرام کا وہ ایک پارٹ کیا کہلاتا ہے ویورس فنکشن کہلاتا ہے دیفنیشن آپ کی سکرین پر موجود ہے فنکشن is a name block of code that performs some action the statements written in a function are executed when it is called by its name اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اور جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کے نام سے اسے کال کیا جاتا ہے ابھی یہ ساری باتیں ہم کریں گے کہ کیسے define کریں گے کیسے declare کریں گے کیسے کال کریں گے each function has a unique name functions are building block of C program the function provides a structured programming approach it is modular way of writing a program function کو module بھی کہتے ہیں sub program بھی کہتے ہیں اور جو آپ کا procedure بھی کہتے ہیں اسے main function میں کسی بھی جگہ پر ہم call کر سکتے ہیں next idea اس کی importance کیا ہے a program may need to repeat same piece of code at various places it may be required to perform certain tasks repeatedly the program may become very large یعنی ایک بڑے program کو ہم چھوٹے جب حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو آسانی کے ساتھ جہاں جب جیسے اس کی ضرورت پڑتی ہے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں long question کا یہ حصہ چل رہا ہے ابھی advantages کیا کیا ہیں number one easier to code a lengthy program can divided into smaller function it is easier to write a small function instead of writing a long program understood ہے ہمیں پانچ پیجز کا ایک program لکھنا پڑ جائے وہ لکھنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ایک پیج کا half پیج کا ایک function لکھنا ہو یعنی ایک part لکھنا ہو program کا وہ لکھنا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے a function is written to solve a particular problem easier to modify understood ہے چھوٹی سے پارٹ میں کوئی changing کرنی ہے یا پانچ پیجز میں کوئی changing کرنی ہے کیا آسان ہوگی ایک چھوٹے part میں جو changing کرنی ہے وہ زیادہ آسان ہوتی ہے each function has a unique name and it is written in independent block if there is any error in the program the change is made of a particular function in which error exists صرف اسی حصے میں ہمیں اسے change کرنا پڑتا ہے easier to maintain a debug understood ہے جب ہم اسے understand آسانی سے کر رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی error آئے گی وہ بھی آسانی سے find اور remove کر سکتے ہیں debug کی definition آپ کو یاد ہوگا یہ ہی ہوتی ہے reusability ایک دفعہ code لکھ لیا for example 10 لائنوں کا ایک code لکھ لیا ہم نے function لکھ لیا ہمیں main program میں اسے 10 جگہ پر use کرنا ہے اگر تو ہمیں یہ نہ لکھا ہوتا تو ہمیں وہ 10 لائنیں 10 جگہ پر لکھنے پڑتی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا چونکہ وہ function بنا ہوا ہے تو ہم اس کے نام سے اسے 10 جگہ پر استعمال کر لیں گے the code written in function can be reused as and when required جب اس کی ضرور پڑے گئے ہم اسے استعمال کرتے ہیں less programming time a program may consist of many functions these functions are written in independent program different programs can work on different functions at the same time it takes for large less time to complete the program ہمارا time بچ جاتا ہے اور اس کی یہ type تک آپ کا ایک long question possible ہے کہ آ سکتا ہے دو types ہیں user defined function اور built in function نام سے پتا چل رہا ہے user defined کون سے ہوتے ہیں جو user اپنی requirement کے حساب سے خود define کر لیتا ہے جبکہ built in کون سے ہوتے ہیں جو predefined ہوتے ہیں جنہیں standard function بھی کہتے ہیں library function بھی کہتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے clear screen جیسے آپ clear screen statement کہتے ہیں وہ predefined ہے built in ہے جو header file کونہ میں پڑاوا ہوتا ہے جبکہ printf اور scanf جو ہے stdio.h کا حصہ ہوتے ہیں یہاں تک آپ کا ایک long question complete ہو گیا یہاں تک آپ کا ایک long question complete ہو گیا دوسرا long question جو ہے describe the process of writing a function in c function لکھیں گے کیسے the process of writing a function in c is very simple اس کے دو parts ہوتے ہیں ایک function header اور ایک function body یعنی سب سے پہلے یہ آپ اسے heading جو ہے define کرتے ہیں جو یہ return type function name parameter لکھا اور پھر اندر آپ جو statement لکھتے ہیں وہ اس کی body کہلاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے function header اور function body کیا ہوتی ہے ابھی آپ کو بتایا the first line of function definition is called function header جس میں return type function name اور parameters آتی ہیں اور function body جو statements ہوتی ہیں ایک کوئی آگے explain کریں گے یہاں سے آپ کا دوسرا long question سٹارٹ ہو رہا ہے function declaration کسے کہتے ہیں اس کا ایک اور نام function prototype بھی ہے اس کا ایک اور نام function signature بھی ہے explain with examples کے ساتھ یہاں اسے explain کریں گے دیکھیں function declare کا مطلب کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو function use کرنا ہے اس کے بارے میں تین چیزے بتائیں اس کا نام کیا ہوگا اس کی data type جو return type ہوگی وہ کیا ہوگی اور اس میں آپ نے numbers and types of parameters کیا کیا use کرنے ہیں اگر آپ variable declaration یاد ہو chapter 9 میں پڑھا تھا اس میں variable کو پڑھتے تھے کہ variable declare کیے بغیر استعمال نہیں کر سکتے variable declaration میں ہم دو چیزیں بتاتے تھے name of variable and data type of variable لیکن یہاں پر ہم تین چیزیں بتا رہے ہیں return type function name اور اس کا جو ہے یہ دیکھیں parameters یہ دیکھیں یہ اس کا syntax ہے return type آتی ہے سب سے پہلے پھر function کا نام آتا ہے function name دینے کے rule وہی ہیں جو variable کو رول دینے کے تھے اور آگے parameters آتی ہیں اور semi colon سے syntax declaration کا complete ہوتا ہے اس نے بتایا where return type indicate type of value that will be return the function یعنی وہ جو ایک part ہے جسے آپ function کہتے ہیں وہ کس قسم کی value return کرے گا وہ function جو ہے return type کے لاتی ہے function name indicate the name function کو نام دیتے ہیں انہیں rules کے according variable کو بھی جو name دیتے تھے function کو بھی name دیتے ہیں parameters کیا ہوتے ہیں parameters are the values used to provide function when the function is called وہ function جب use ہوتے ہیں جو variable name of use ہوتے ہیں ان کی data types parameters ہوں گی example دیکھ لیں جی the following example show the function show accept no parameters and return no values پہلی example میں یہ int جو ہے اس کا return type ہے add function کا نام ہے جبکہ دو parameters ہیں اس کے ایک int دونوں int type کے ہیں اور اس میں example same ہے int return type ہے add name ہے function کا لیکن یہا parameters میں اس name بھی ساتھ explain کیے ہوئے ہیں امید ہے آپ کو variable regulation سمجھ آگیا ہوگا یہ دوسرا long question ہے آپ function definition کیا ہوتی ہے function definition a set of statement that explain what a function does called function definition the function definition can be written at the following places آپ main function سے پہلے بھی define کر سکتے ہیں main function کے بعد define کر سکتے ہیں separate file میں define کر سکتے ہیں function declaration is not required if the function definition is written before the main function پھر جب function main function سے پہلے define ہو جاتا ہے پھر declare کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی function definition ہی کافی ہوتا ہے if function definition is written in the separate file that can be used by including that file in some function as include preprocessor directive سے add کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی function header ہوتا ہے جو اس کی پہلے line ہے اچھا اس کا syntax بھی same ہے جو function declaration کا تھا لیکن فرق ایک main ہے کہ یہ semicolon سے end نہیں ہوتا اور function body جو اندر آپ نے کام کرنا ہے جو بھی statement لکھنی ہے وہ اس کی body کہلاتی ہے اور at the end جب اسے use کرنا ہوتا ہے تو اسے اس کے نام سے call کرتے ہیں وہ function call کہلاتا ہے یہ تھا آپ کا دوسرا long question اور تیسرا long question local variable کیا ہوتا ہے اس کا scope کیا ہوتا ہے اور lifetime کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے global variable کیا ہوتا ہے اس کا scope اور lifetime کیا ہوتا ہے a variable declared inside a function is called local variable اگر کسی خاص function کے اندر ہم variable declare کر رہے ہیں ایک دو تین function ہم use کر رہے تھے ان کے اندر کے variable declare ہو رہے ہیں وہ local variable ہیں انہیں ہم صرف انہی variable کے اندر ہی use کر سکتے ہیں ان functions کے باہر اسے use نہیں کر سکتے local variable also called automatic variable the keyword auto can be used to declare these variables however the use of keyword auto is optional آپ کریں نہیں تو نہیں نہ بھی کریں تو ضرورت نہیں ہے scope of variable کا مطلب کیا ہے اس حصے کے لئے وہ accessible ہے یہ بھی آپ بتایا کہ کسی خاص function کے اندر ہم نے variable declare کیا local variable تو صرف اسی حصے کے لئے accessible ہے تو جو اس کی range ہے اس کا portion جس حصے میں accessible ہے وہ scope کہلاتی ہے lifetime کہتے ہیں the time of period for which variable exists in memory is called lifetime of variable یعنی کتنی دیر کے لئے وہ memory میں رہے گا اور پھر کب وہ ختم ہو جائے گا وہ lifetime کہلاتی ہے lifetime start when it is created in memory and end with it is destroyed from the memory جب start ہوتا ہے create ہوتا ہے تب اس کی lifetime start ہوتی ہے اور جب ختم ہو جاتا ہے اس کی lifetime complete ہو جاتی ہے یہ ایک program example میں دیا ہو ہے اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ مجھے comment میں اس کی original file لے سکتے ہیں global variable کیا ہوتا ہے جو outside the main function declare ہوتا ہے یہ ہر part of program کے لئے ہر function accessible ہوتا ہے global variable scope all function in the program it means global variable can be accessed from any part of the program کیونکہ main function ہے پہلے جو اسے declare کر دیا اب local variable کو آپ صرف particular function کے اندر declare کرتے تھے تو اس function کے اندر ہی use کر سکتے تھے لیکن global variable کو آپ جہاں چاہیں وہاں use کر سکتے ہیں اور اس lifetime بھی زیادہ ہوتی ہے جب تک program رہے گا تب تک تک lifetime ہے تو یہ آپ کا تھا local variable global variable اور یہ آپ کی سکرین پر دونوں کے ڈیفرنس بھی دیئے ہوئے ہیں local variable inside bin function declare ہوتا ہے جب وہ outside bin function ہوتا ہے use access in function in which they are declare صرف اس function کے لئے accessible ہے local variable جس function میں declare clear ہوا ہے جبکہ global variable ہر function کے لئے ہر حصے کے لئے accessible ہے they are created into memory when control entered into the function صرف اس function میں جب ہم جائیں گے تب یہ جو ہے جب یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے دوسرے فنکشن میں use نہیں کر سکتے local variable کی value جب global variable کی value ہر function میں use کر سکتے ہیں the use of local variable should be limited during program designing یہ تھے جی آپ کے local وری چوتھا long question تھا جو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ مزید جو آپ کے لئے function declaration کے example return values کیا ہوتی ہیں function parameters کیا ہوتے ہیں یہ یہ ہوئی ہیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوئی تو آپ مجھے comments کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسیس کر سکتے ہیں امید ہے کم ٹائم میں آپ کے لئے ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اسے اچھے سے تیاری کیجئے گا ان چار ٹاپک سے آپ کا پورا long question اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکتے سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب